اسلام علیکم پیارے بچوں میرا نام شاروخ ہے اور میں آج آپ کو انگلیش کلاس ایٹھ کلاس کی انگلیش کی بک کی لیسن نمبر ٹو اڈائلوگ کی ایکسرسائز ایف کرواؤں گا ایکسرسائز ایف میں اس نے ہمیں کچھ ناؤنز سکھائے ہیں ان کو وہ اصل میں چاہ رہی ہیں کہ ہمیں ناؤنز سکھائے یا وکیبولیری سکھائے وہ ہمیں وکیبولیری یا کچھ لفظ سکھانا ہے ان لفظوں کو ہم ناؤن کہتے ہیں تو یہ بس ایک نالیش ویلی ایکسرسائز ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے یاد کر لینا ہے ان ورڈ سب سے پہلے وہ ہمیں کہتا ہے کہ one who speaks جو بولتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں one who speaks اس کو سپیکر کہتے ہیں one who teaches اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس میں سکھا رہا ہے کہ جو verb ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ ہمیں ایک verbs دیوئی ہیں ان verbs کے مطابق جو ناؤنز بنتی ہیں وہ ہم نے بتانی ہے teaches کے ساتھ جو ناؤن ہم use کرتے ہیں یا جو پڑھاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم teacher کہتے ہیں اس کے بعد وہ one who buys جو خریدتا ہے جو گاہک ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم buyer کہہ دیتے ہیں اس کے بعد نمبر 3 میں ہمیں اس نے دیا one who sell جو بیچتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جو بیچتا ہے اسے ہم seller کہتے ہیں اور نمبر 4 میں وہ ہمیں دیتا ہے one who acts جو acting کرتا ہے جو act کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم actor کہتے ہیں اس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم act کہے تو ہم a c t e r لگا دیں spellings کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ cells کے ساتھ تو e r لگا کے seller بنے گا لیکن act کے ساتھ e r نہیں لگانا act کے ساتھ or لگا کے ہم نے actor بنانا ہے اس کے بعد پانچمی چیز جو ہمیں پوچھتا ہے plays جو کھیلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم player کہتے ہیں جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں انہیں ہم player کہتے ہیں جو کھیلتے ہیں اس کے بعد نمبر 6 اس نے ہمیں دیا one who operates جو operate کرتا ہے operate ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چلانا عام طور پر یہ machine کے لئے use ہوتا ہے یا instrument devices use کر کے doctor بھی کبھی کبھی operate کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں operator جو کسی چیز کو چلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں operator اس کے بعد ہمیں 7th چیز جو اس نے دی وہ اس نے ہمیں دی operator کے بعد sings تو sings کا یہ تو آپ کو بتا ہی ہونا چاہیے کہ جو sing کرتے ہیں انہیں ہم singer کہتے ہیں اس کے بعد نمبر 8 اس نے ہمیں دیا وہ ہے rights جو لکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم writer کہتے ہیں اور اس کے بعد نمبر 9 پہ اس نے جو ہمیں worth دی ہے وہ ہے challenges جو challenge کرتا ہے challenges کے لئے ہم use کریں گے challenger اور اور نمبر 10 پہ پھر اس نے جو ہمیں دی ہے verb وہ ہے reads جو پڑتا ہے پڑھنے والا ہے جو پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں reader اور نمبر 11 پہ جو اس نے ہمیں آخری ورد دی ہے وہ ہے tells بتانے والا tells جو بتاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں teller تو اس طرح ہم نے in nouns کو یہ جو ہمیں words دیئے تھے یہ جو verbs دی تھیں ان کے ہم نے nouns بنائے یہ بھی اس نے ہمیں verbs دیئے ہیں ان کے ہم نے nouns بنائے اس exercise کو ہم نے اس طرح سے solve کیا ہے اس طرح سے attempt کیا ہے نہیں جو нь آپ چھ 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 موسیقی